بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایبریون السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل سپیشلس ڈاکٹر تنویر عرشت چودری آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلت سپیشل آن سپیشل ٹی وی جیسا کہ ہمارے تمام ویورز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے آج کا ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کا بیسیکلی جو پرپس ہے ویجن ہے مقصد ہے وہ اپنے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے جو اپر لیم مسلز ہوتے ہیں یا بونز ہوتی ہیں ہڈیاں ہوتی ہیں آپ کے شولڈر ہیں کندے ہیں یا آپ کے بازو ہیں یا آپ کی گردن کے مورے ہیں یا آپ کی اپر چیسٹ والا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو جب درد ہوتی ہے یا آپ کو بھرننگ ہوتی ہے یا اس ایریا کا سن ہو جانا یا یہاں پہ کیڑیاں چلنا یا آپ کو یہاں پہ یہ فیلنگ آنا شروع ہونا کہ یہ ہر چیز ہر وقت وزنی رہتی ہے یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی اپر لیمز کے اکارڈنگلی ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی پرائیوٹ پریکٹس کے اندر بینگ ایک کلینیشن پریکٹیشنر ایز ایک کنسلٹنٹ میڈیکل سپیشلیس ہم بیسیکلی اپنے کلینیکل ٹرائل میں ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کا معینہ کرتے ہیں اس میں بے شمار مریض ان کمپلینز کے ساتھ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے کچھ حصے میں درد ہوتا ہے بازو کے کچھ حصے میں درد ہوتا ہے شولڈر جو ہے وہ مکمل اوپر نیچے نہیں جاتا شولڈر جام ہو جاتا ہے یا اس کا جو آپ کا کندے والا ایریا ہے جو شولڈر سے لے کے گردن والا ایریا ہے یہاں پہ ان کو درد فیل ہوتا ہے یا گردن رائٹ لیفٹ موف کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے یا اپ اینڈ ڈون کرنے میں ان کو پین فیل ہوتا ہے یا دباؤ فیل ہوتا ہے ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے سٹوڈیو میں جس شکسیت کو دعوت دے رکھی ہے وہ ہمارے انتہائی موسٹ رسپیکٹیبل موسٹ پاپولر موسٹ ایکسپیرینس ارثوپیڈک سرجن ہیں ان کو میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور آج ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپر لیم کی مسلز اور بونز کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم دائیگنوز کیسے کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے پریونٹ اپنے آپ کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو کیوریبل کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی میڈیکیشن کیا ہوتی ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میں دکٹر فہیم مباشر صاحب کنسلٹ انٹ ارثوپیڈک سرجن ہیں سر ویلکم تو دا شو سر فرسٹ و فالتو تکیو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا اور سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اپنا انٹرو کروا دیں لوگوں کو پروپر اور اس کے بعد بھی رہا مارکہ سٹے بیسٹے میرا نام دکٹر فہیم مباشر فاروقی ہے میں ارثوپیڈک سرجن ہوں اس وقت از اسسسٹن پروفیسر میں کام کر رہا ہوں پرائیوٹ میں میں باجبہ ہسپیٹل اکپال ٹاؤن میں اور چکتاری میڈیکل سینٹر شادمہ کے سامنے شبلن سینٹر میں کام کرتا ہوں میری فیلڈ اپرلیم ہینڈ اپرلیم ہینڈ اینڈ ریسٹ سرجری کی ہے میں آرثوپیڈک سرجری کے بعد میں سپر سپیشیلٹی اپرلیم سرجری میں کی ہے اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات ہو جی بالکل جی ناظرین جیسے اپنے سر کا انٹرو دیکھ لیا اب ہم سر کے انٹرو اور سر کے ایکسپیرینس اور سپر سپیشیلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات کی اکاسی کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کی کنفیوجن ہوگی جو بھی آپ کی میت سونگی کوئی اپر لیم مسئل اور بونز اور سرجری کے بارے میں تو وہ ہم سر سے کوشش کریں گے کہ سر سے وہ باتیں ہم سیکھیں اور ہمیں پتا چلے کہ ہمیں اگر کوئی اپر لیم سے مطلقا یا آپ کی بونز کی مطلقا یا مسئل سے مطلقا کوئی بی اشو ہے تو ہم نے کونسی سپیشیلٹی میں جا کے اپنا علاج کروا سر فرسٹ و فال تو اپر لیم جو مسئل ہیں یا اپر لیم کا جو ایڈیا یہ کون کون سا ایڈیا آتا ہے سر سر اس میں ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں سوائکل سپائن سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سر نیک کا یہ گردن گھائیس ہے یہاں سے بریکل پیکسی جنے ہم نکال رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باپر شولڈر آجاتا ہے جس میں کلیویکل ہے اسکیپولا ہے ٹھیک ہے یہ شولڈر جوائنٹ ہے اس کے بعد سر پوری بازو جس میں کونی ہمارس ایل بو ریڈیس آلنا یہ سارا ایریا ہے یعنی آپ کے دونوں بازو ہوگے گردن کا آریا ہوگا شولڈر والا آریا ہوگا چسٹ والا پر سارا اپر آریا ہے یعنی اپر چسٹ سے اوپر والا آریا اور آپ کے ہیڈ سے نیچے والا آریا ہے تقریبا سارا اپر لیم میں آتا ہے اچھا سار آپ کی چونکہ ماشااللہ پریکٹس بھی ہے اور چونکہ مئو میں اوپی ڈی بھی دیکھتے ہیں وارڈ بھی دیکھتے ہیں سرجری بھی دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ سپیشلیٹی میں بیٹھتے بھی ہیں سار آپ کی پریکٹس میں کتنے کی کیس اس طرح کے ریپورٹ ہوتے ہیں جن کے بازو میں اکثر درد رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بازو اوپر نیچے نہیں ہوتا اس میں جو زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بزرگ ہیں فورٹی پلاس یا ففٹی پلاس ہوتے ہیں وہ اوہ مومن ہوتے ہیں کہ کندہ ہمارا ہوتے ہیں درد ہو رہی ہے یا اٹھا نہیں پا رہے ہم کنگی نکار پا رہے یا کپڑے پہنے میں مشکل ہے واش روم جانے میں ہم جب واش روم میں جاتے ہیں ٹراؤزر اوپر کرنا تو لیفٹ ہینڈ سے وہ مشکل ہو جاتی ہے وہ اس طرح کے پیشنٹ کو تھوڑے بزرگ ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ مومن آتے ہیں کندے کی پرابلمز کے ساتھ کے کندے میں درد ہو رہی ہے سپورٹس جو انجریز ہوتی ہیں بیلڈنگ کا مٹیریل کا بیلڈنگ کرتے ہیں ان کا کوئی شولڈر میں پین ہے جس میں لازمی نہیں فروزن شولڈر ہی ہو کوئی روٹیٹر کا فجری کوئی مسل ٹوٹا ہوا کوئی اندر فریکچر ہو سکتا ہے کوئی اندر اس کے لعاوہ ڈیسوکیشن اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں یہ تھوڑی ینگ ون ہوتے ہیں جیادہ تر جو آتے ہیں وہ بزرگ آتے ہیں ہمارے جو کہ فورٹی یا ففٹی پلاس ٹھیک ہے اور وہ عموماً کمپلینٹس آتے ہیں کندہ جو ہے ہم لوگ ڈاؤس اپ بہت داد کرتا ہے رات کے ٹائم سوتے ہوئے ہم سے سویا نہیں جاتا سائیڈ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے سائیڈ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے کنگی نہیں کر سکتے یا کر سکتی اور کپڑے نہیں چینج کر سکتا یا کر سکتی اس طرح کے پیشنٹ جو ہمارے پاس زیادہ ریپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں بیسکل ان کی کازز کیا ہوتی ہے مثلا اگر کندہ جام ہو گیا تو اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے اس میں بیسک ریزن جو ہے سر ملٹی پرس کی ریزن ہیں مطلب اس میں شوگر ہے بلڈ پیشر ہے ٹھیک ہے اس میں عموماً ہوتا ہے اور یوز کی ویسے ہو سکتا ہے پھر اس کے باتے سینسٹیو پیشنٹ جو ہوتے ہیں حساس پیشنٹ ہوتے ہیں دوکٹر کے پاس گیا اس نے کس کو باند دیا اور اس کو وہ پولیسنگ پہ رکھایا باند دیا پرستہ لگا دیا ایموبلیز رہا فر اپیریڈ آف لانگ ٹائم اس کے باتے جو عموماً کندہ جو ہے وہ فروزن شوڑر ساما بھن لینڈ کرتے ہیں ٹھیک اچھا سر یہ جو پہلوان کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہمارے یہاں پہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ دوکٹر ہر کوئی بنا ہوتا ہے کسی لڈی والے سے پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے فلان گولی کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ بھی یہی کھالو یہ جو پہلوانوں کا یا تیل کا جو رول ہوتا ہے کندوں میں جامعے اس کا رول ہوتا ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے سر اس میں سر ٹھرٹیکلی تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ملی ہے بیسڈ آن سائنس بی اس کا مرکل کوئی افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اگر امبر سے اس کی حفیلی لکھا میں جو ایک ہیں صاحب ہیں محفوت ہوئے ہیں ان کے مشہوری اور وہ ان کے ایک پیشنٹ دیفرنٹ گولی دینا ہے کہ وہ آپ کی گولی دینا ہے وہ مشہور تھے اب تو خیر ان کے برحب بیٹا کرتا ہے یا اس طرح کوئی ہے ان کے بارے میں کوئی مشہور ہے تو وہ کنفرم نہیں ہے مگر یہ کہ عمومن جو ہمارے یہاں بیٹھے تیل وہ تیل عام تیل ہوتے ہیں جس ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو مساج کریں لیکن وہ بلاک کلر کے تیل ہو سکتا ہے رنگ شنگ دی ہے کچھ لوگ سنے کہ وہ تارکول ڈالتے ہیں کچھ لوگ سنے وہ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ چپکا رہے اور ہمارا جو گرم رہے اور پیشنٹ کو بھڑی افکیسی نظر ہے کہ یہ بہت گرم چیز تھی ہمارے کندا ہے اس میں جائے گا اور اس میں ٹائم جس طرح بھی ہوتا ہے تیل اتنا گرم ہوتا کہ سکین کو ابریانز اور برن اور فرس ڈگری برن کے ساتھ بھی پیشنٹ آئے ہیں ایون یہاں کونی کے اوپر بچے سپیشلی بچے پلڈ البو آگئی یا کوئی سپراغنڈر فریکچر ہے کونی کا فریکچر ہے پیشنٹ پلوان کے بعد اس نے تیل ملا اور لگا دی ہے بچوں کی سینسٹیو سکین تھی جب وہ اتارے ہیں یا اپسارے سکین بھی ساتھ لے کے اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بائک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بائک چلاتے ہیں یا گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کی گردن کی بیک سیڈ پر اکثر درد رہتے ہیں لوگ جب کلینکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں انہی در آتھ رکھا ہوتا ہے اگر ڈاکسر میری گردن ایسے نہیں ہوتی رائٹ لیفت نہیں ہوتی تو اس کی کاز کیا ہوتی ہے اوور ڈرائیویں میں کیے ایک تو مارے پاکسان کی ماشااللہ روڈ جو ہیں وہ پوری پوری ہیں کھڑے ہیں جامپ ہیں اور بہت زیادہ لانگ ڈرائیو ہوتی ہے آپ اس میں ٹائیڈ بھی ہیں تھک جاتے ہیں پروپر ریسٹ نہیں ہوتا پروپر پوزیشن آف نیک نہیں ہے آپ کو ریورس کرنی ہے پیچھے دیکھنا ہے آگے کرنا ہے آپ کی جو نیک یعنی آپ کا پوسٹر اور اینگل کا ایشو ہے جب آپ کے پوسٹر ہی ٹھیک نہیں ہوگا نیک ایک اینگل کے اوپر لائک آپ ٹین آر سے اپنے گردن میں رکھی ہوئی ہے تو جب اس کے بعد گردن کو موو کریں گے تو مسئل جو ہے آپ کی ایک سٹریس کی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کے مسئل جو ہے سٹیفنس ہو جاتی ہے عمومن پیشن اسرہ بھی لینڈ آتے ہیں لاؤ صاحب ہم لوگ کل سفر کا کیایا ہے اس کے بعد میری گردن جو ہے وہ مطلب میں سائٹ پر دیکھنی پا رہا ہے دیکھنی پا رہی ہے نیک اور اسرہ آتے ہیں اس ریڈی کو پیتھی کہ بعضوں میں درد آ رہی ہے اسرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہلیں د Lewis sever کاری بلڈ پیشنوں والے مریز اور کچھ ایسے .... پریکٹس میں جو ہارڈ پیشنن ہیں اور اس کے ہاتھ ان کو پیشنس ہائی ہے تو 2500mmのは خصولڈر اسے ہیں اور comparisons تجربات زیмер پیشنzym اور اس والے مصول yeahھ لگی جو کی طفل بھی اس کے باو многие کرے ہیں تو اس کی رہی ہے پیشن کی ہے اس کے مونک بے آپ ٹھیکی نوز کس دائیگنوز کی friend وہ شولڈر رہی ہیں ان کے بعد کا درائی شولڈر میں بھی ہے بیک پہ بھی کر سکتی ہے اس طرح کے پیشنٹ کو جو نیک پین اور شولڈر پین ریڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کو ہب سے پہلے تو ہمیں میرا خیال میں فورا امرینسی میں جانا چاہیے ٹھیک ہے جا کے اپنے ایسی جی کروائیں اور اپنا جو کارڈک پروفائل ہے دل کا مسئلہ اس کو کیونکہ اٹسین امرینسی ٹھیک ہے اگر وہ کلیر ہے پھر وہ آگے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسکولر ہے کوئی بونی ہے یا ورسو ایور کیا چیز ہے کوئی نلوز کی وجہ سے ہو رہی ہے یا یہ ثقاور سے ہے نتھاری ہو گیا مسلس پیاز میں گئے ہیں مگر سب سے پہلے میرا خیال ہے جب پیشنٹ کو اس طرح پین ہو سپیشلی اوڑ لیج ہیں ہائپرٹینسیو ہیں تو آئی ٹھیک ان کو فوراں جا کے اپنی ایسی جی اور جو کارڈیولوجی سے اس سے ایک راپتہ کر کے اس کو روڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیست کی پین ہارٹ پین تو نہیں ہے کارڈک پین تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے فرد ہمارے جو کیونکہ مسل سے سر پین جو ہے پین ضرور ہے مگر اس نوٹ ان امرینسی ہے ہارٹ پین ہے ان امرینسی ہے لیکن چونکہ اگر لیفت سیڈ پہ کنٹینیوزلی ہو رہی ہے تو پھر اس کی امرینسی ہے امرینسی ہے کہ آپ نے جا کے پر اپنے کارڈیولوجی کو دکھانا ہے اچھا سر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں یا پری ڈیابیٹک بھی ہوتے ہیں یا ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کا بھی اکثر جو اپر لیم کی ان کی شکایت ہوتی ہے کہ شولڈر اور گردن کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ ہمیں باز دفعہ سے فیلتا ہے کہ یہ وزنی ہے یا ایسے لگتا ہے جیسی نے دبا کے رکھا ہے تو اس کو ہم کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو ریلیز کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کو امومن دیکھیں جو ڈیابیٹیز جو ڈیروپیتی کرتی ہے ٹھیک ہے جو اس دل سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کے ازاری بات ہوتے ہیں جو زیادہ پرابلمز بڑھیں گے وہ جیسی طرح پراب کے پاؤں ہیں ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں کارپنل لوں کارپنل تو خیر اس میں نہیں ہوتا مغرمی ہاتھ ہوتی ہے نیروپیتی ہوتی ہے جی اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں سروائیکل سپائن ہے اس کے اندر بھی نیروپیتی کی ایسے جو ہے جب ہرہی ہے تو وہ نرز ویک ہو رہی ہیں سیکنڈ مسل بھی اس کے جو ہے کیونکہ اس کو مسل جو ہے وہ بھی اوور یوز نہیں ہو رہے یا ویوز نہیں ہو رہے وہ بھی ویک ہو رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ امومن جو ہیں ڈیابیٹک والے یا ڈیابیٹک والے یا ڈیابیس پیشنٹ وہ اس طرح مرحب آتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ میڈکیشن دیتے ہیں ڈیفرینٹ میڈکیشن ہے پلس ہم لوگ اس میں پریفرابلی فیزیکل تھرپی فیزیو تھرپیسٹ ہیں ٹھیک ہے یا پیشنٹ کو ہم خود گھر میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ورزش کرنی ہے ہم اپنے مسلس کو موف کرنا ہے اس طلح موف کرنا ہے فیزیو تھرپیس کو ہم انوالیو کرتے ہیں diye آپ بھی اس میں جائے تو ہم اللہ ہم اس پرغرام میں انوال بھی کریں گے اس میں حمال کرتے ہیں کہ آپ نے شولدر جو ہے ام تو ان کو پین فری کر رہے ہیں اسال مسلس ریلیکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ہماری ہماری ہلپ کریں اس طرح ہم ہیں جس طرح ہمیں بیچیں کہ فروزن شولدر ہے پیشن کو سویر پین ہے پین کے لیے آپ پین ان کی فری کریں تو دیپینڈنگ اپون ٹائپ آف پین نیورپیتھک پین ہے مسکولر پین ہے فائبر میلجی ہے یا کوئی ٹرومیٹک پین ہے اس کے مطابق پرامس کی بیڈیکیشن فردر کرتے ہیں یا اس کا جو بھی اگر انٹرنل ہے کوئی انجیکشن لگانا ہے کوئی پروسیجر کرنا ہے وہ پرامس کو دیکھے ہر پیشنٹ پو پیشنٹ انجیکشن پر بھی سر ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں کہ جو جوائنٹ میں انجیکشن لگتا ہے اس کی افیقیسی کتنی ہوتی ہے اور کتنے ٹائم ٹاک جاتا ہے اچھا یہیں پہ سارے ایک سوال میں اور ایڈ کرتا جاؤں کہ آج کل اوزون تھرپی کا بڑا رول چر رہا ہے تو کیا ایز اے کنسلٹنٹ ارثوپیڈک سرجن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوزون تھرپی کا آپ کے کندے جام میں یا آپ کے اپر لیمپ کی کوئی پین میں کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے یا حقیقت ہے دیکھیں سر اس میں میرے پروفیسر تھے اویہ صاحب وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی کرو پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے مگر آپ ڈاکومنٹس اگر آپ میر سے پوچھے ہیں تو میں نے کبھی اوزون تھرپی کا نہ تو کئی پڑھا ہے نہ لٹریچر میں کوئی اس میں بہت زیادہ اس کا یعنی گایڈ لین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے مگر آپ میرے پروفیسر تھے ہمارے اپنے مئو کے سیٹ اپ میں بھی ہمارے دوست کر رہے ہیں وہ ہر ہی ہے بلکل ہر ہی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ میں آپ کو کہوں کہ میں نے لٹریچر میں نہیں بڑھا ہوا اگر پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں نکسان کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہونے چاہیے مسئلہ یہ کہ مریز ٹھیک ہونے چاہیے وہ جس بھی طریقے سے ہو رہا ہے مطلعا آپ اوزون تھرپی کہا رہے ہیں ایک چیز ٹھیک ہے کہ چار چیزیں خراب کریں یہ نہیں ہونا چاہیے یا جسے ہم لوگ کرتے ہیں بعض کھولتے کھولتے فریکچر کر دیں جی 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 کی جی 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 پہلوان زور لگا کے بجائے ہٹی سی دھی کرنے کے اُلٹی بھی نکال فریکٹی کرتیں دیں یا توڑ دیں تو وہ توڑ دیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو باقی اوزون ترپی اس سچ مطلب لیٹرچر میں نہیں پڑھا مگر اگر افیکٹیو ہے یا اس کا کوئی بینیفیٹ اگر لوگوں کو میرے رہے تو ویلنڈ کو میرا خیال میں اس کو بلکہ اگر ہو رہا تو ان کو اس کو رسرچ کو پبلش بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنے پیشنٹ پر کیا اور ہمارا یہ اور اس کا یہ ریزلٹ میرے تھا کہ اس کو ہم اس کو پیٹنٹ کروا سکے پاکستان میں کوئی باقی مزید لوگوں کو بھی کا فائدہ ہو سکے اچھا دوسرا ایک پبلک اویرنیس کے لیے کہ ارثو پیڈک جو سرجری ہوتی ہے یا ارثو پیڈک جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈومین میں کیا کیا چیزیں ہاتی وہ کس کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں ارثو پیڈک سرجن سر جوڑ ہڈی اور مسل سوفٹیشو جو ہمارے مسلز ہیں یہ مسلز جیسے ہڈی جوڑ پتھا لکھا لکھا ہے صرف ہڈی نہیں ہوتی سر ہڈی نہیں صرف ٹھیک کرنی ہے ارثو پیڈک سرجن کی ڈومین میں دونوں چیزیں ہاتی ہیں مسلز اینڈ بون انہوں نے مسلز سے ریلیٹڈ پرابلم اینڈ بون سے ریلیٹڈ پرابلم ٹھیک ہے یہ مین اس کی ڈومین اور اس کا ایریا ہوتا ہے پریکٹس کا سکیلتل مسل جو ہمارے مسل ہیں جیسے ابادو کے مسل یعنی اگر کوئی کرونک پین ہے تو وہ بھی انہی کی ڈومین کرونک پین ہے وہ بھی انہی کی ڈومین میں اور ہماری ڈومین میں اور سیکنڈ یہ کہ بون سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسلہ ہو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے مطلب مطلب ہمارے ہی ڈومین میں لینڈ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ ریپورٹ ہو گیا ہمارے پاس وہ اپر لیم کی کسی بھی کمپلین کے ساتھ گیا تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے جو ٹولز ہمارے پاس اس میں ہم کون کون سی موڈیلٹی یوز کرتے ہیں یا کون سی ان کو بلید انویسٹگیشن کرنے چاہیے کون سی ایکسرے ہے امرائی ہے یو پبلوں کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ چیزیں اس سے ریلیویٹ ہیں سب سے بہلے دیکھیں اس میں جب ہم نے ڈائیگنوز کرنا نا سب سے بہلے پیشنٹ ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو کمپلینٹ کیا ہے کب سے ہے کب سے ہے کس طرح ہے کیا کمپلینٹ ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور پیشنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہیں کسی کے پاس آیا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا کلینکل گزیمینیشن ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اگزیمین کیا فروزن شولڈر ہے ٹینیس ایلو ہے گولف ایلو ہے ڈی کروین ہے کارپٹ ڈرنل سنوم ہے یا کوئی اور فریکچر ہے کوئی بھی ایشو ہے کوئی ٹیومر ہے تو اس کے پھر اگزیمینیشن آیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگزیمینیشن کے اندر ہم کافی حد تک ہو جاتا ہے کیا کلیر ہو جاتا ہے کہ کس سیٹ پر پیشنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے سیگر فردر آگے انویسیگیشن ہیں اگر کؤی اگر تیومر ہم سے سسپیکٹ کر رہے ہیں انفیکشن سسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی سویلنگ ہے تو اس کے لئے پھر ہم مومن انفیکشنز سٹارٹ کریں گے اور اس کے سارے روٹین تیسٹ ہے اکس سرے کروائیں گے چین اگر ہمیں کوئی سسپیکٹ ہو رہے ہیں اس کیسپیکٹ ہو رہے ہیں اور کوئی ہسٹری نہیں موو نہیں کر رہا تو ہم اس کے جو سمپل ایکس رے کروا لیں گے ایکس رے بھی خاص نہیں بات ڈیابرٹک پروفائل کروائیں گے ہم اس میں اور پیشنٹ کی بون کی جنسٹی ہے ڈیکسا سکان وغیرہ وہ دیکھ کے اور دیلی اس کو پھر فیزیو ترائپی اینڈ میڈیسن پر ڈال لیں ٹھیک ہے اس سے فردر آگے تلے جائیں گے کوئی اور چیز ہے لائک جب آپ نے پوچھا ہے کہ بھی ٹیومر ہے تو ہم اس کے پھر ٹیومر کے بیوپسی تک جائیں گے اور بیوپسی کے بعد اس کی فضل جو بھی ٹریٹمنٹ ہے سارتنگ فرمزہ انفیکشن اور سارا روڑ کر کے ایکس رے ہمارے ہی پیشنٹ کو کوئی ہسٹری نہیں ہے ٹراما کی ہسٹری نہیں ہے ینگ پیشنٹ ہے شولڈر موو نہیں کر رہا اور پین ہوتا ہے یا موو کالتا ہے پینفل ہوتا ہے کوئی روٹیٹر کا فنجری سوچ رہے ہیں تو ہم الٹر آسون کرواتے ہیں سافٹ ایشو کا الٹر آسون کرواتے ہیں پھر ایمارے کرواتے ہیں سکیپلر وائی بیو ہے ہمارے ایک ویو ہوتا ہے ایک سرے کا شولڈر کا کرومیان دیکھنے کے لئے کرومیان کی پوزیشن دیکھنے کے لئے اس طرح ہم اس کو پھر رول آٹ کرتے ہیں کیوں کیوں کی ہے سیم نیورپیتھک پین ہے کارپٹرن سنڈروم ہے یا کوئی اور نیورپیتھی بریکل پیکس انجریز آجاتی ہیں چوٹ لگی بازو بل کو فلیل نہیں بایا فلیل نہیں ہے کوئی ایک آدھا البو کام نہیں کر رہی باقی بازو کام کر رہی البو فلیکس نہیں کر پا رہا یا ایکسٹینڈ نہیں کر پا رہا فنگر موو نہیں رسٹ راپ ہوا ہوئے ٹھیک ہے پیشنٹ کی کوئی ہومرس پر چوٹ لگی فریکچر ہوا دیڈر نرف انجری ہو گئی کوئی پیشنٹ کو شارپ انجری ہوئی کوئی نرف انجریز ہو گئی تو پھر ہم وہاں پہ پیشنٹ کی ایم سی ایس ہے نرف انجری سٹیڈیز آئی ہے جی ناظرین یہی پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہی سے کنٹیگو کریں گے ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس پروگرام میں ہیلتھ سپیشل شو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یا وہ ہمیں کنٹی نیوزلی دیکھتے رہتے ہیں یا ہمارے پروگرام کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں یا وہ اس پروگرام کے تھرہ اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا اپنی اویرنس کو بڑھاتے ہیں یا اس اویرنس کو آگے پھیلاتے ہیں ان سب کو خوش آمدید پا خیر راگلے ویلکم ٹو دا شو تو ہم بریک کے بعد چونکہ دوبارہ آئے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں آج آپ کی جو اپر لیمز مسلز ہیں بونز ہیں آپ کے نرو ہیں یعنی آپ کا یہ والا جو پوسٹر ہے پورا کہ آپ کے ہاتھوں سے لے کے آپ کی گردن کی بیک والی سائد اور آپ کی چست سے اپر والا ایریا اس میں جو آپ کو درد فیل ہوتی ہے جو آپ کو برننگ فیل ہوتی ہے دباؤ فیل ہوتا ہے یا یہاں پہ کھچا ہو رہتا ہے ان سارے معاملات پر ہم اپنے آج کے اس پروگرام ہیلتھ سپیشل میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے میں پہلے ہی آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ اس کو دائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے پھر ہم یہ بتائیں گے اس کی کازز کیا ہوتی ہے اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کیوں ریبل کیسے بنا سکتے ہیں پین کو ریلیف کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی فیزیکل تھیراپی جو ہے وہ اس کا ہمارے اس سارے معاملات میں کیا رول ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مسلز ہیں نرب ہیں بھون ہیں تو اس کی اللہ نے ایک نیچرل فلیکسیبیلٹی رکھی ہے اس کی اپنی ایک بحالی ہے کہ جو بھی میرا ہاتھ کام کر رہا ہے میرے جوائنٹ مومنٹ کر رہے ہیں ان سب کی مومنٹ کو نارملائز کرنا جب آپ کسی پرابلم میں ٹربل کر رہے ہوں تو وہ کیسے ہوتا ہے ہم نے اس پروگرام میں آپ کو انٹرو میں یہ ساری چیزیں بتائیں تو جیسے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سارا میں پروپر بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپر لیمپ کے اوپر یعنی اس کی دائیگنوز ہم کیسے کرتے ہیں یا اس کی بلد ٹیسٹنگ وغیرہ کیسے کی جا سکتی ہے تو پروگرام کے اس حصے میں ہمیں چونکہ ہماری دوسری گیسٹ ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے تو ہماری جو گیست ہیں وہ سمیہ راشد کنسلٹنٹ فیزیو تھرپیست ویلکم ٹو دو شو کہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے تو یا تو فرسٹ ہم آپ سے کر لیے پہلے کہ آپ اپنا انٹرو دیں اور پھر ہم آنگے پڑھتے ہیں جی اسلام علیکم ایوکم ایوریون می نمی اسمیہ راشد فیزیو تھرپیست and doing practice in national hospital and SPARC سیال فیزیو تھرپی and rehabilitation and tour in lahore جوائنٹس کے نرس کے اور اس کے لئے جو پوسٹ اپریٹیف مینجمنٹ ہوتی افتر سرجری ضرورت پڑھتی ہے ویکنس آجاتی ستففنس آجاتی اس کو ڈیل کرتے ہیں فیزیو تھرپی بیسیکلی آپ آسان الفاظز مارے ویورز کو بتائیں کہ فیزیو تھرپی کا آج کے دور میں جو آپ کی ہڈیوں سے متلکہ پتھوں سے متلکہ گوشت کے درد ہوتی ہے اس میں فیزیو تھرپی کا کتنا اہم رول ہے مین جو فیزیو تھرپی کا رول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بداؤت میڈیسن نون میڈیقل ٹریٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ میڈیسن نہیں کھا سکتے ستومک دیسٹرپ ہوتا ہے یا لیور کیڈنیزی افیکٹ ان پہ بھی آتا ہے میٹابولیزم ان کا سارا سسٹم جالتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیزیو تھرپی کا رول اس طرح ہے کہ آپ کو نون میڈیسن یعنی آپ کا ٹریٹمنٹ نون میڈیسن نون میڈیسن آپ کو ٹھیک کرتے ہیں یعنی جو ابنورمیلٹی آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو آپ نورمل پوزیشن پوزیشن میں ابنورمیلٹی یہ فیزیو تھرپی ٹھیک ہے سر جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنی بات کو جہاں پہ ہماری بریک تھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں دائیگنوز کے اوپر اپر لیم یا مسل یا بون کی تو سر وہیں سیزرہ کنٹیلیو کریں سر میں بتا رہا تھا جسے کہ جسرہ کوئی نروب انجریز آگئی ہیں کوئی ڈرومہ ہو گیا یا کوئی ویسے نروب ڈیمیشن ہے یا چوڑ لگی فریکچر جسرہ ہمومنس کا فریکچر ہو ریڈیل نروب انجریز مومن ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی کاشارپ کٹ ہے کوئی اس کی ویسے آپ کے بریکل پیکسل انجریز ہیں آپ کی اس میں پر اینسی ایس یا نروب انجبشن سٹریز یا الیکٹرومینگنریز یا ای 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 ایم جی ہے یہ میں کروانا پڑتا ہے اس میں پھر رول ڈوٹ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں باز زیز بھی ہوتی ہے کوئی نروب انجریز بھی ہو گئی کوئی نروب انجریز ہے کوئی نروب انجریز رس ڈوپ ہے کلائنگ ہے او پیشنٹ جو ہے ہاتھ کو ایسے اپوننس نی کا سمج لنا ہوا ساری فنگر پر مومن ایجاب کی مومنٹ نے اکBS poorest斤ا ہے مجھ podextرع پقل說 خلا کچھ اللی واپس ہوا پاری تک ڈاک نیرو و망ان اب ریکل بھیکس نیروک نیروکنشنل طریق ڈاک سن لئے موقع نگش اور ڈاک نکش ڈاک سنور کس نیروکنشن پاری تک اس لیورکنشن پارک نیروک القھار مگان اب دن سروئی، امرک نکشم رีینormشن کی کس لتاک نیروکنشن پار میان ایcco کسی ریکی نہ کاری دیا ہے ٹھیک ہے ایک زون انجری نہیں ہے مائل چھوٹی سینجری ہے اور اس کے وجہ سے جو پیشنٹ کی جو ہمارے ریکووری کے رینرویٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہی ہے نون سینڈ آف رینرویٹیشن ہے تو ہمیں پھر نیرویٹیزیشن کرنی ہے سجری کے لیے یا ہمیں پھر ریابیٹیشن کرانی ہے یا ہمیں مثلا ٹینڈنٹ ٹرانسفر کرنی ہے فار ٹوچیف دا مطلب جو ہمارے جو زرڈ سے ہیں جیسا ہمیں رسٹ راپ ہو گیا اب پیشنٹ رسٹ بھی اوپر نکا رہا ہمیں اٹھا بھی نکا رہا فنگر بھی نکا رہا اور نیرویٹی ہے وہ ہماری نائن مرد سوپر ٹائم گزار چکا ہے پھر ہم ٹینڈن ٹرانسفر کرتے ہیں ہم ٹینڈن ٹرانسفر کریں گے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹینڈنٹ ٹرانسفر کریں گے اس طرح جو ہے پار میرے سلونگس ہے اس کو ہم تھم بے لیں گے تو وہ تھم کے ایکسٹینشن آجے گی پیشنٹ جو ہے وہ نارمل نارمال ہاتھ تو نہیں بنتا مگر نارمال کام پہ آجاتا ہے تو اس میں پیشنٹ اپنا نارمال روٹین ورک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سیمیسہ شولڈر کی ہے اگر نائن مرس بریکل پیکس انجریو ہے نائن مرس سے پہلے ہے اور پیشنٹ کا روٹ لیول پہ ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اگر ہمیں انٹرکوسل نرف ہیں اس کو ٹرانسفر کر کے یہاں پہ یہ نرف ٹرانسفر دیں نرف لی اور ہم نے نرف کو ٹرانسفر کر دیا تاکہ اس حصے کو بھی نارمل تلتی رہی مگر اگر وہ نہ ہو پہر ہمیں جس آپ شولڈر میں آپ کہہ رہے ہیں ہم اٹھو پر شولڈر کے ٹرپیزیس مسئلہ اس کو ہم دلٹائٹ پہ لے آتے ہیں تاکہ بازو کی ابڈکشن آجائے ٹھیک ہے اس طرح جو اپیکٹ میجر کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں تاکہ فریکشن ہوڑی بہت آجائے یہ ہماری نرف ٹرانسفر کے بعد کی آپشنز ہوتی ہیں کہ ہمارے نائن منتھ گزر چکے ہیں جو انڈز ہیں اس کے نرف کے وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں پھر ہم نرف ٹرانسفر نہیں کرتے پھر ہم مسئل ٹینڈن ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹینڈن ٹرانسفر سے ہم چیف کریں کچھ ہاتھ پیشنٹ ہوں پیشنٹ ہوں پیشنٹ ہوں پیشنٹ ہوں جی میڈا میں آپ کی طرف پہ تا ہوں اور آپ کی اکسپولٹی کا فایدا میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا کہ شولڈر فروزن یعنی کندے کا جام ہو جا 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 اس میں کیا رول ہے کتنا ٹائم لگتا اور اس کو کیسے ٹائم کیا جاتا اس میں جو دیفرنشیٹ ہے مطلب آپ کا اگر شولڈ نہیں موف کر رہا تو فورین پیشنٹ کہے گا کہ جام ہو گیا لیکن اس میں اور بھی چیزیں آجاتی ہیں برسائٹس ہے یہ مطلب فیزیو تھرپی کی سائے ترمز ہیں جو کہ ہم کو دیفرنشیٹ کرتے ہیں یہ دیپینٹ کرتے ہیں کہ فروزن شولڈر ہے وہ تو 6 months to 1 year لے جاتا ہے فیزیو تھرپی سے ٹھیک ہونے اور اس کے بعد جو تندنائٹس ہے برسائٹس ہے یہ ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ دیگنوز ہے ہی چیزیں ہیں چیزیں ہیں یہ کچھ ہیں کہ موڈالٹیز ہوا پیشتے ہیں اس کے بعد ڈیفرن ٹیکنیکس ہیں جوانٹس کو موبایل کرنے کے لئے جویانٹس کو ریلیکس کرنے کے لئے جب یہ چیزیں ہوا نورمل بھی جانتے ہیں جانتے ہیں جوڑا نورمل بھی جانتے ہیں جوڑا گین کریں پہ سترینثنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جوڑا گیرے گین اور اس کے پر فنکشنل ایکتویٹیز کو اپروف کرتے ہیں کیا سب سے پہلے تو آپ اس کو ڈایگنوز کرتیہے ہیں کیا نگل سالکتی چیزی باتیک ہے اقوائیے شکل دگیشی ا Friends جو باغٹیک ہم سے پیر آئیے ہےیں تو پیشنٹ خود رڈسید ہے اگر یہ آپ کا move کر رہا ہے پیشنٹ کود موف کر سکتا ہے شولڈر اور جب ہم بھی خود موف کر رہا ہے پین فول ہے لیکن جب ہم خود بھی اس کو موف کرتے جس کو پاسفلی موفمنٹ کہتے ہیں اور اس میں بھی پین آتی تو وہ فروزن شولڈر ہے لیکن جب پیشنٹ موف کر رہا ہے اور ہم موف کر رہا ہے وہ پین فری موفمنٹ ہو رہی ہے تو وہ پیر ایسا اس فروزن شولڈر کنسیدر نہیں ہوتا پھر وہ دیفرنٹ سائٹ پہ چلا جاتا ہے برسائٹس ہے تانڈنائیٹس ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹی ہے جو کہ پینٹ لیمان لائیوگ جو اس کو اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ فروزن شولڈر ہے ٹھیک ہے ڈایگنوز ہو گیا جی اب فردن جو آگیا آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کیا- کیا موڈیلیٹی اس میں یوز کرتے ہیں اگر یہ یس اگر یس اگر یس اگر ایس اگر کاری عقونیں ہمیں فرص 3 4کی찌 کے ڈیش کروں ہمیں س consuming یا انا پہاکے milاشن کو نسکار ویچیدہا یہ کاریOTT ہے ان ت ملبع محقением س سونکھیں ہیں خیان کی ہے تو ڈیش کر 피 Brigہ تم رہنے سے دکھنے کے لن۔ ان کو توپ کردے ہیں. تینٹس نیرف ستمیلیٹر ٹھیک ہے یہ جو نعملٹی ہے جو ہمیدے کہ سکا ہے پیشنٹ پہلے پاسیم مینوال ہے مینوال میں دفرن تکنیکیس ہے مولی گن ہے، مجدلن ہے، وہ کرتن ہے اس کی دیوریشن کیا ہوگی؟ دیوریشن اگر بھوش شوڑن ہے اگر اگر ایک söپنے کسی کو شوڑر فروزن ہوگیا ہاں اگر یہ پرانا ہو چکا تو اس میں تائم لیتا ہے اس میں اے ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے ینگ سر کا او جاندیرکوری ہے نہیں موسیلی یہ ہوتے ہیں آج فیکٹر یہ ایج فیکٹر میں سے ہوتا ہے ڈیکیٹک پیچنٹس موسیلی جو سب در ایج فرزن شولدر کے ہمارے پاس وہ دیابیٹک ہوتے ہیں ومن بعد پھر ایج فیوتی وزیویی روٹیرز ہیں اور ابتوو ہمارے کلینکل ٹرائل میں یہ چیزیں زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں تو اس میں میں نے دیکھا فیبرومیلجیہ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے میں نے اپنے کلینک پر اپنے ٹیبل کے سامنے ایک فیبرومیلجیہ کا چارٹ بنایا ہے تو پیشنٹ جب آئے بیٹھتا ہے میں کھاتا ہوں پڑے ان میں سے کچھ آپ کو ہے وہ کھاتا ہے یہ سارا گوشی مجھے ہے ہاں جی وہ پیشنٹ کو فیبرومیلجیہ کو فیزیو تھرپی والے کیسے ٹائٹل کرتے ہیں اس کی یہ ہے کہ فرسٹ is the education of patient پیشنٹ کو خود education اس چیز کا یعنی بتایا جاتا ہے تھوڑا گایٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی strengthening ہے اس کی ایکسرسائزز میں اس کو انوالف کرتے ہیں اس کا بی ایمائی چیک کرتے ہیں ویٹ وغیرہ عبیس ہے اگر تو وہ پھر چیز اس کی تینڈر پوائنٹس تیکھتے ہیں پھر اس میں بھی ساری تیکنیک وغیرہ پلائے کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز میں انوالف کرتے ہیں روڑک ایکسرسائزز ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے پھر مانیج کیا جاتا ہے جی ناظرین جیسے اپنے دیکھا کہ ہم پروپرلی آپ کو پین ریلیف بنانے کے لئے اپنے اس پرگرام میں جتنے بھی ہمارے جو جہاں پر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان کی لائف کے جو ایکسپرینس ہیں ڈیلی بیسز پہ چونکہ یہ لوگ سینکڑو مریزوں کا موینہ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ گرانڈ ریالیٹی پہ جو ریاکشن آرہ ہوتا ہے پیشنٹ کا اس کو یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں تو میری یہاں پہ ایک گزارش ہوگی اس پرگرام کے تھوڑکہ یہاں پہ ہم ایکسپرٹ بیٹھے ہیں اور پروپرلی کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہیں جو بیسڈ آن سائنس بات کرتے ہیں اور چلی چلی بات نہیں کرتے تو جیسے بھی ہمارے چونکہ میرے کلینیکل ٹرائل میں مادم کی لینکل ٹرائل میں بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس پہ پہ کرتے ہیں اور پہ کرتے ہیں کہ میں ہمارے پاس کلیٹ تھے ہیں کسی بھی یہ کسی کو یوٹیوگل سوال میڈیا سے فلان چیز پڑیت ہی تو مجھے لگے کہ میں جہاں ایک مہینہ میں کرنایا ہوں یا کرنایا ہوں تو میرا ان تمام سارفین کے نام ایک اہم پہگام ہے کہ جو بھی ہم یہ جیسے ہم یہ ویلوگ کریں تو یہ کسی ایک پیشنٹ کے لئے نہیں ہے یہ جرنل نولج ہے اس کو لے کے آپ اپنے 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 اپپر اپلائی نہیں کر سکتے without consultation تو کوئی بھی چیز آپ یوٹیوب پہ سننے سوشل میڈیا پہ سننے کسی چینل پہ دیکھیں کسی سے سنی سنائی بات کرے تو اس کو اپنے اپپر اپلائی مت کریں جب تک آپ کسی کنسلٹنٹ کی رائے اس میں شامل نہ کریں کیونکہ patient to patient ہر چیز بالکل ڈیفرنت ہوتی ہے آپ کی فیملی ہسٹری ڈیفرنت ہوتی ہے اور آپ کی بوڈی کی فزیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کی ڈیزیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ کا انوارمنٹل چینجنگ ہوتی ہیں تو لہٰذا وہاں پہ جو نالج دیا جاتا ہے وہ ایک جرنل نالج ہوتا ہے وہ کسی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ایک دوسرے کے اوپر وہ اپلائی نہیں ہوتا تو سر ہم یہاں پہ بات کریں گے بلڈ تیسٹنگ کی کہ ہمیں اپر لیم سے مطلقہ خون کے کون سی تیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں آپ کو یہاں پہلیم ہو یا لو لیم ہو ہم کی پیشنٹ پیین کے ساتھ آ رہی ہے یا کوئی سئل الشرح دے گا اور پیشنٹ پیین کے ساتھ آ رہا ہے تو اس میں ہم عموما جو نومل ٹیسٹر میں انفیکشن روڈ کرنے ہی جس میں CBC ESR ہو گیا یا من ایک ٹرپ ہو گیا اس کے لئے ہم نے یوری کسید ڈائیگنوی کا چیک کرنا ہے کہ گاؤٹ یا یائپری کسیمیا تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیوری کسید لیبل ہو گیا ہم نے اسے دوپوں کے پاس اپنے پاس ہوتے ہیں ہم نے کلشمائے دروڑ پیدا ہے تو وہ سا أن تجعلن من کلشم اور دی ویٹام انویں جائیں کلشم نہیں کروستے فرما تو ساینا دی لیور کلشم کلشم سے کبرود کم کلشم ہم کلشم لیور کلشم تقویل کروستے ہیں اگر سان ھائیسر یہاں اس کے انئے اکسپریتی کو سا کوئی طرح اس سے کلشم جب کلشم اپنے کلشم راپورت Günزے چہروں کے امرار شخص آخری کیا، خواهر جو آخری سے وہ بلاک اس کو طرح ہے اور اس نے کچھ لوگ کو دائجنوز کہ اس کیلشیم ہوتا ہے کچھ لوگ پر چیز کیا یا ٹھیک ہوئی ہے وہ پر چیز کیا نہیں کا شکریہ اور یہ ایساً کچھ لوگی نہیں ہے ایک ہمارے پر چیز کیا ہوا لگے چیز کیم سامر ہے ایک ہمارے کچھ لوگ ہے کہ اس کیلشیم کیا سیئے کیونکہ چیزیم کیا بات کچھولی تک دائم ہمارے کچھوڑا ، لیکن کچھ کرد کہ آپ انڈور گیمز آگئے ہیں پہلے ہیں آپڈور گیمگ نہیں ہے آپڈور گیمگ جو تھیں وہ دھوپ دھوپ مین آپ کی سورس ہے ٹھیک ہے پھر دود میں ہمیں سمیل آتی سب کو دود بھی جلسل نہیں ملتا جسلی مل بھی جائے تو سمیل آتی ہے ٹھیک ہے اس لیے وٹرمندی لیول ہے پھر اس کے بعد پیشنٹ کا اے ایسو ٹائٹر ہے ایسا رومیٹک فیور ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے پھر آگئے پیشنٹ کوئی ہمیں آگیا ہے اس کے رومیٹک فیوریٹس کا سسپیکٹ لاغا ہے کہ جوائنٹ سویلنگ ہے ہاتھ کی یا مونک سٹیفنس زیادہ ہو رہی ہے یا سرائشود آہ رہے ہیں تو ہم پھر اس کے لیے ان کے سپیسیفی کے آر افیکٹر ہے ٹھیک ہے سی آر پی ہے انٹی سی سی پی ہے پھر پیشنٹ بعدکت جیسا یو ٹی کی پیشنٹ کو بہت سویر بیک ایک کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ صبح ارتا ہے کہ میں صبح ارتا ہوں ووٹ ہوں خریف ارتا ہوں پیشنٹ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں شگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شگر دی ہیں کیوریٹس نہیں کیونکہ مجھے ہر وقت دباؤکیز ہے جب شگر لیول چکر آتے ہیں نگ چھتے ہیں ایجا ہم آکھا کہ اس کو در بطے پاک پرموچالی ہمیٹی ہے ٹکرین موجود پر دیابیٹک ہے اس آخری پوریسیٗ پر دیابیٹک ہے ایجا ہر چیز موانے لکھومت میں ہے اور اس پر سیری جائری پر آئی پرکاری کے نام سیری رکارک کر رہے ہیں او لا کھومی پورے دین کا موانا ہے ہمیں ہمیں اونٹوں کا کام کم کرتے ہیں اونٹ نے صبح اوالایہیییی نمیری پیئ گا حالانکہ میدہ ہے وہ اambreے پرت معافی ہیں ، ایک ساکتے ہیں ، وہ چپ نہیں بائے۔ بگے آپ کی بات違うией 늘وا ، اب ہدای و اдел میں حدود گئی تس ہم مد باغ نہیںتے그�ілہ ساکتے ہیں ، قلاتے ہیں ، ایک سرای بے ٹرام کی ا Колی سیکھو ہیں ، اس کے لیے اعسلנים لونے نہ لے kann, ۔ ٹھیک ہے ، ۔ متر لب neck teil کے بارے chancellor ہمیں کیا ، ، یہ امراک البلدخ واحد ہے ، اگر غ Radio Association Inonya ,Fizical Pharmacy ondeحساسیز دیکھ ně سکتے ہیں ، um ، ؟ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ جب اس کی اگر مومنٹ کراتے ہیں تو ان کو پورے ایریے کی مومنٹ کرانی چاہیے ہیں ہینڈ شولڈر ایلو اور آپ کی گردن وغیرہ گیر جب آپ کی کلینکل ٹرائل میں پیشنٹ ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس کو آپ کیس ترہی تریٹ کرتے ہیں ویسے جنرل اگر آپ بات کریں تو جوائنٹ کی موبیلٹی تو ہونی چاہیے ہیں موسیلز اور جوائنٹ تک جو نیوٹریشنز اور یہ سپلائی پر ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ کسی مطلق ڈاکیل پر ایک Different Seat ہیں جو ایک اس کی آپ کو بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ایک ایک مقصوب ایریے کے ساتھ ہیں واق بر ٹسی کھاٹے ہیں کیا آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ آپ کو بہتپر cidade فائی با چیز کو باU disappear صحیح م갔 اس کے ٹھرام لڈگی م Saturn کیا آپ کو کنگ رہے کی تراب gathering اس کی فرس تینڈر پوائنٹ اس میں بن جاتے ہیں بوڈی میں تینڈرنیس ہوتی ہے تو اس کیلئے جا ایکسرسائزیز ان چیزوں کو منوالی ڈیل کرتے ہوئے جو پیشنٹ کو بتائیں گے جو ہوم پلان بھی دیں گے اور کلینک میں بھی کروائیں گے تو سترینثنگ بتائیں گے فل بوڈی سترینثنگ بتائیں گے ایک موسل کی لئے بائسپ کی بتائیں گے سترینثنگ اور کور کی بتائیں گے کیونکہ اس میں موسل کی ویکنس آجاتی ہے تو ان کو سترینثنگ کی ضرورت ہوتی ہے کار کی سترینثنگ کی بائسپ کی لیکس کی آجاتی کی ہمس قوارڈ اور سروائیکل ریجن کی اوروڈی سترینثنگ جیسے سر سے ہم بات کر رہے تھے تو بیچ میں ایک بات نکلی تھی ریڈیل نرو انجری آج کل یہ بیشمار کے اس رپورت ہوتے ہیں ان کو کسی دسپینسنگ پر کسی جگہ پر کٹی کا لگا اس کے بعد پہلے وہ ریشا بن گیا پھر وہ نکلا پھر وہ بازو کام نہیں کرتا یا وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا تو ریڈیل نرو انجری کو ریکوری میں کتنا ٹائم لگتا ہے فیزیل ترابی میں ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے سٹیپ بی سٹیپ چلنا نو دس مہینے وہ لے گی پھر جا کے ریکوری ہوگی تو فیزیل ترابی کے کتنے سیشن ضروری ہوتے ہیں کب تک لینی چاہیے اس کا اس کا ہے کہ پیشنٹ خود بھی ایک ویلنگ کو یہ خود وہ آپ کے ساتھ کو پیٹ کرے اس چیز میں کیونکہ اس کی رسٹ دراب کر جاتا ہے وہ مووو نہیں کر سکتا تو فرسٹ پیشنٹ بھی آپ کا ویلنگ کو اس کے لیے اور سیشن اس کے 3-4 مانس ہو چلتے ہیں اس کے سیشن اور فرسٹ وہ 2-3 مانس کنٹینی ہوتے ہیں پھر الٹرنی دیز پہ کر لیتے ہیں جا پیشنٹ بھی خود بھی ویلنگ ہے وہ گھر میں خود بھی پریکٹیس کرتے ہیں ایکسرسائزز بتا دیتے ہیں گھر کے لیے بھی بتا دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کئی پیشنٹ کا تو جن کا نہیں ہوتا لیکن کی تو پھر سرجری ہوتی ہے اس کی ریڈیل نرف کی ٹھیک ہے لیکن سر اسی سے ریلیونٹ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اگر اس کا ٹائم 9-10 مہینے 11 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی ریکووری نہیں ہوتی تو پھر میں سرجری سر جانا پھر اس میں ریڈیل نرف سب سے اس میں نیٹوریس نرف ہے ٹھیک ہے ریڈیل نرف سب سے نیٹوریس نرف ہے اس کے بارے میں عموماً لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو تو یہ مائل کر جاتی ہے ٹھیک ہے سرجری کرتے ہوئے اس کو ہار لگا دیں ماری یہ ہے نہیں ہے تو یہ سب کہنا ہی ہے کہ یہ نیٹوریس نرف ہے یہ فور انجس ٹوپ اور سارے کے کام اسے ریڈیل نرف جو ہے اس کی ریکووری نرف کوئی بھی ہے 1 ملی میٹر پر دے ریکوور کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جسے آپ نے یہ سوال کیا کہ 9 مرز گزر چکے 9 مرز ایک رفلی ٹائم ہے 8-9 مرز یا 10 مرز اس میں جو نرف اینڈنگ ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں پھر ہم جو ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر ہم جو ہیں ٹھیک ہے اگر پہلے ہمیں ہو اور شاہر پتا ہو کہ نرف کٹ ہوئی ہے جسا سریری کرتے ہوئے یا ٹراما میں یومرس کا فریکٹر ہوا اس نے نرف کو بھی کارتی ہے ٹھیک ہے پھر تو ہم نرز ریپیر پہ جاتے ہیں ان کی ہلپ لیتے ہیں یہ فیزو سیپی اپنی تاکہ سٹیفنس وہ ٹھیک ہو جائے اور بعد میں پیشن کونٹریکچر بنے ہو ٹھیک ہے میڈم کی فیزو سیپیس کی ہلپ ہوگی کونٹریکچر نہیں بننے چاہیے ان کی فنگر کی موبیلٹی ہو ریس کی موبیلٹی ہو الو ہو اس نے 1 ملی میٹر پر دے ریکوور کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ نرز ریپیر کرنے کے باوجود بھی ریکوور کیونکہ 1 ملی میٹر پر ڈے اور ریکووری اس این تک نہیں پہنچ باتی ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر آئیڈیل ٹائم جو 8-9 منٹس پہ میکسیمم مطلب یہ بتاہ رہا ہوں 5-6 منٹس کے اوپر ہمیں ریکووری شروع ہو جاتی ہے ریکووری شروع ہو جاتی ہے مجھے ایٹم ایسا بھی جاتی ہے اگر ایویڈیل ٹھیک ہے چانس لے پھر آپ چانس لے جی میٹم آپ نے بڑی زبردست گو کی اور آپ سے اگر کوئی کانتاک کرنا جاہے یا آپ سے کوئی کانی ہلپ لےنا چاہے ہمارے ویورشپ میں تو آپ سے کانتاک کرے تو آپ سے کانتاک کریں تو کانتاک نمبر تو کانتاک نمبر تو کانتاک نمبر تو آپ سوشل میڈیا پہ بی آئیلیبل ہیں تو میں اسیج میں سوچھا ہوں گا اس کو مجھے داریکٹ لگے لیکن ایک پلیٹ فرم میں اس پر رجیسٹریشن مجھے ہمارے پلیٹ فرم پر ہاں جی نا ذریم جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کے اس پرگرام میں کمپریہنسیب گفتگو کرنے کی کی اور ہم نے کوششش کی کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات غلط فیمیاں میٹس ان کو ہم اپنے ایکسپرٹ کے ذریعے باسد اون سائنس جو ہے وہ کلریفائیں کریں تاکہ آپ کسی کنفیوجن کا شکار نہ ہو اور اپنا بیماری آپ کو جب لگتی ہے کسی بھی طرح کا جو کمپلیکیشنز آتی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر سمٹومیٹکلی چینجنگ آتی ہیں خصوصاً اپر لمبز کے مطلقہ ہڈی جوڑ پتھے کے مطلقہ تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کونسی سپیشلیٹی میں جا کے کب اپنا ٹریٹمنٹ کروا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی آپ کو کافی ہلپ اوٹ ہوا ہوگا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس پروگرام میں ایک نئے کیوری کے ساتھ نئی تھیوری کے ساتھ نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ